اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش رہا ہم دیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1531 سے لے کر 1540 تک کی حدیثیں وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1521 سے لے کر 1530 تک جو کہ وہ بھی کتاب الحج کے بارے میں تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے اب ہم اپنے ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1531 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے نافر سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانے کہ جب یہ دو شہر بسرا اور پوفا فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ کرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا رستہ ادھر سے نہیں ہے اگر ہم کرن کی طرف جائیں تو ہمارے لئے بڑی دشواری ہوگی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی جگہ تجویز کر لو چنانچہ ان کے لئے ذات ارخ کی تائین کر دی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو بتیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام زہل حلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانے بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے سحی بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تیٹس میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنظر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن عیاز نے بیان کیا ان سے عبیت اللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ کے رستے سے گزرتے ہوئے معارض کے رستے سے مدینہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے لیکن واپسی میں زلحلیفہ کے نشیب میں نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات وہیں گزارتے تاکہ صبح ہو جاتی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چونٹس میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابوبکر عبداللہ حمیدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ولید اور بشر بن بکر تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیع بن ابی کسید نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ان کا بیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1535 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبیبکر مقدمی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے فضیل بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان کی والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ مہارس کے قریب ذو الحلیفہ کی بطن وادی وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت بطحہ مبارکہ میں ہیں موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے یعنی جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے وہ مقام اس مسجد کے نیچے کی طرف میں ہے جو نالے کے نشیب میں ہے اترنے والوں اور راستے کے بیچوں بیچ وادی اقیق مدینہ سے چار میل بقی کی جانب ہے سجی بخاری کی حدیث نمبر 1536 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو عاصم زہاق بن مغلط نبیل نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن ابی ربا نے خبر دی انہیں صفوان بن یعلا نے کہا کہ ان کے باب یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہو انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جورانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھیرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرہ کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لئے چھپ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا یعلا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لے رہے ہیں پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھولے اور اپنا جبہ اتار دے عمرہ میں بھی اسی طرح کر جس طرح حجم کرتے ہو میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تین مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1537 اور 1538 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سادہ تیل استعمال کرتے تھے احرام کے باوجود میں نے اس کا ذکر ابراہیم نقعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات نقل کرتے ہو مجھ سے تو اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں صحیح بخارے کی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انتالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں عبدالرحمن بن قاسم نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے لئے اور اسی طرح بیت اللہ کے توافع زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لئے خوشبور لگایا کرتی تھی سحی بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسبخ بن فرج نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن واحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلویت کی حالت میں لبیت کہتے ہوئے سنا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ اس سے پچھلی احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ابرائی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سے بزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انساریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بولیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملیں اس کے علاوہ آپ ہمیں پالو کر سکتے ہیں فیس بک میں انسٹرائیگرام میں اور لکھ دن میں تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت زارہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں دین اسلام کو آپ پالو کریں احادیث پر عمل کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پر ضرور عمل کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ